بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انٹی ایمیٹک پڑھیں گے ٹھیک ہے انٹی ایمیٹک کے جو میڈیسن ہے وہ آپ کو یاد کرنا چاہیے اس کے جو میکینزم آپ ایکشن ہے تھوڑا مشکل ہے لیکن میڈیسن جو ہے آپ کو یاد کرنا میڈیسن آپ کو یاد کرنا چاہیے ٹھیک ہے میڈیسن کے جو نیمز ہے اس کے پھر جو انڈیکیشن ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے سو آج ہم پڑھیں گے کہ جو انٹیمیٹک ہے مطلب وومٹنگ کے لئے جو ہم میڈ سن دیتے ہیں الٹیا جو لوگ کرتے ہیں نازیا وومٹنگ تو اس کا تھوڑا ہم میکینزم پڑھتے ہیں وومٹنگ کا کہ وومٹنگ ہوتا کس طرح ہے سب سے پہلے دا وومٹنگ سنٹر آف دا برین جو ہے آپ کو پتے وہاں پر وومٹنگ سنٹر ہے برین میں یہاں پر آپ دیکھیں یہ وومٹنگ سنٹر ہے آپ کے برین میں ٹھیک ہے یہ برین ہے یہ اس کے وینٹریکلز ہے ٹھیک ہے یہ برین کے وینٹریکلز ہے یہ والا یہ ٹھیک ہے جی یہ جو وینٹریکلز ہے یہاں پر وومٹنگ سنٹر ہے وی سی کا مطلب وومٹنگ سنٹر یہاں پر لکھا ہوا ایسا ہے وومٹنگ سنٹر میں آپ کو پتے ہیں order smell اور test جو آپ کرتے ہیں یہاں سے جب آتے تو یہ جو area ہے یہ trigger ہو جاتا ہے اس سے stimulate ہو جاتا ہے پھر وومٹنگ کاز ہوتی ہے ایک CTZ ہے جو آپ کے وینٹریکلز کے فلور پر پڑا ہوا ہے CTZ کا مطلب ہے کیمو ریسپٹر trigger zone کیمو ریسپٹر جب اس zone کو اس علاقے کو trigger کرتا ہے stimulate کرتا ہے تو وومٹنگ کاز ہوتی ہے کس طرح فر ایکزمپل یہاں پر ایسیٹائل کولین جو ہے وہ آتے ہیں ٹھیک ہے دوپامین ہوں گے دوپامین ٹھیک ہے 5HT یعنی 5H ہیڈراکسی ٹرپٹین ٹرپٹامین 5HT3 ریسپٹر یعنی سیروٹینین ریسپٹر بھی اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے سیروٹونین ریسپٹر وہ بھی اس کو کہتا ہے ہستامین ہے یہ لوگ جب آکے اس لئے کیمو ریسپٹر کیمو یہ جو کیمیکل ہے ٹھیک ہے یہ والا جو نیورو ٹرانس میٹر کیمیکل یہ جا کے اس علاقہ کو جب stimulate کرتے ہیں تو پھر یہاں سے مسج جو یہاں پر وومٹنگ سنٹر ہیں یہاں تک آئے گا اور پھر وومٹنگ کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے ویگس نرز بغیرہ یہ آتے ہیں نیچے یہ نیوران ہے ٹھیک ہے یہ نیوران یہ آکے نیچے یہاں پر stomach میں یہ stomach ہے ٹھیک ہے اس کو stimulate کرتا ہے اور reflex بنتا ہے پھر وومٹنگ کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ main چیزیں ہیں صرف اپنا یہ یاد رکھنے ہیں یہ بہت deep topics ہیں لیکن آپ نے surface جو ہے اس کا یاد رکھے کہ آپ کو basic چیزوں کے بارے میں پتہ ہو تو یہ کیمو ریسپٹر zone ہے brain میں اس zone میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے جو کیمو ریسپٹر ہے ڈوپامین ہے سیروٹنین ہے 5H3 بھی ہم اس کو کہتے ہیں ایسیٹائل کونین ہے اسٹائمین یہ ان علاقے کو جب ایکٹیویٹ کریں گے تو یہاں سے میسیج کہاں جاتا ہے وومٹنگ جو سنٹر ہے ٹھیک ہے brain میں میڈولا میں وومٹنگ سنٹر آپ کو پتہ ہے نا میڈولا ٹھیک ہے تو یہاں سے وومٹنگ کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان ڈوپامین کو بلاک کرنا ہے ہم نے ان 5H3 جو ریسپٹر ہے اس کو بلاک کرنا ہے ایسیٹائل کولین جو ہے انٹیمس کرنک بھی ہم دیتے ہیں اس کو بھی ہم بلاک کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر سٹامک کی وہ جیسے جو یہاں پر ہوتے ہیں نیورالاجک نہیں ہوتے ہیں صرف سٹامک کی وہ جیسے جو سپنکٹر ہے اس کو میٹو کلو پرامائیڈ ہم دیتے ہیں نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے میٹا کولان سے کے نام سے آتے ہیں میٹو کلو پرامائیڈ ٹھیک ہے سو میٹو کلو پرامائیڈ بھی ہم دیتے ہیں تو مین مقصد یہ ہے کہ ومٹنگ کے خلاف جو ہم میلسن دیتے ہیں وہی ہم نے یاد کرنے ہے بیسیکلی ٹھیک ہے سو میکنزم یہ ہے کہ فورت وینٹرکل آپ دا برین ہوسٹ ومٹنگ سنٹر یعنی آپ کے جو فورت وینٹرکل ہے برین کے جو وینٹرکل ہے ٹھیک ہے اس طرح تو یہاں پر آپ کا یہ برین ہے فار اگزیمپل تو یہاں پر ومٹنگ سنٹر ہے اور اس علاقے میں یہاں پر آپ کا سی ٹی زیڈ ہے کیمو ریسپٹر ٹریگر زون یعنی کیمو ریسپٹر کے وجہ سے یہ زون جب ٹریگر ہوتا ہے یہ بلڈ بیرین سے باہر ہے بی 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 سے تو یہاں سے یہ پھر وی سی کو میسیج دیتا ہے ومٹنگ سنٹر کو اور وہاں سے پھر ومٹنگ کاز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا سو دہ پورت وینٹرکل آف دہ برین ہوسٹ دہ ومٹنگ سنٹر برین میں آپ کا ومٹنگ سنٹر ہے دہ فور آف دہ فلور آف دہ پورت وینٹرکل کنٹین این ایریا کال دہ کیمو ریسپٹر تریگر زون کیمو ریسپٹر تریگر زون یہ آپ کے برین کے فورت وینٹرکل کے ساتھ ہے ویند کیمو ریسپٹر تریگر زون اسٹیمولیٹڈ جب یہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے کس وجہ سے اسٹیمولیٹ ہوگا یہ کیمو ریسپٹر زون آپ کو میں نے بتایا دوپایمین کی وجہ سے ایسیٹائل کولین کی وجہ سے فائی اف ایچ تی 3 receptor hydroxy tryptamine جو receptor ہے یعنی serotonin simple ٹھیک ہے جی ان chemical سے neurotransmitter سے جب یہ stimulate ہوتا ہے so vomiting میں اکر تو vomiting ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح جو chemo therapeutic medicine drugs cancer کے لئے جو drugs دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آکے اس vomiting center کو stimulate کرتا ہے the chemo chemo receptor trigger zone content receptor for dopamine یہاں پر dopamine کے لئے بھی receptor ہے یعنی جب dopamine آئیں گے تو for example chemo receptor zone ہے تو اس کے اوپر جیسے ہم نے پیرائٹل سل میں پڑھاتا کہ یہاں پر histamine کے لئے dopamine کے لئے ٹھیک ہے acetyl kulin کے لئے receptor ہوتا ہے اس طرح citicid پر بھی یہ والا receptor ہوتا ہے dopamine کے لئے بھی receptor ہوتا ہے ٹھیک ہے serotonin کے لئے بھی receptor ہوتا ہے جو 5HT3 بلا کر بات ہم دیں گے اس میں ٹھیک ہے یہاں پر dopamine کے antagonist ہم دیں گے اچھا جی opires کے receptor ہوتے ہیں جو pen killer وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے acetyl kulin اس کے لئے بھی receptor ہوتا ہے chemo receptor trigger zone پہ تو ان میں سے جو بھی یہ جاتا ہے acetyl kulin chemo receptor trigger zone کو activate کرتا ہے یا dopamine جا کے اس کو activate کرتا ہے یا serotonin جا کے جو ہے اس کو activate کرتا ہے ٹھیک ہے the neurotransmitter substance P یہ بھی ایک neurotransmitter ہے ٹھیک ہے when stimulated جب جب stimulate ہوتا ہے اچھا جب stimulate ہوتا ہے کون chemo receptor کے جو trigger zone ہے each of these receptors give rise to pathway leading to vomiting and nausea ان میں سے جو بھی chemo receptor آئیں گے اور chemo receptor trigger zone کو stimulate کریں گے تو vomiting cause ہوتی ہے present in high concentration in the vomiting center substance P جو ہے substance P seems to be involved in the final common pathway that give rise to vomiting اور final pathway میں آپ کو پتے substance P chemical ہے پھر یہ جب release ہوتا ہے ادھر تو vomiting ہوتی ہے the chemo receptor trigger zone lies outside the blood brain barrier یعنی یہ blood brain barrier کے اندر نہیں ہے for example یہ brain کا ایک حصہ ہے یہ جو پردہ ہے blood brain barrier ہے یہ باہر ہے یہ سیٹیزڈ ہے chemo receptor trigger zone یہ blood brain barrier سے باہر ہے تو یہاں پر جو بھی blood آتا ہے تو اس میں جو ڈوپامین ہے اسیٹائل کولین ہے سیروٹونین ہے تو یہ سب اس کو آسانی سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہے اگر اندر ہوتا تو اس کے لیے پھر ان ریسیپٹر نے blood brain barrier کو cross کرنا تھا تب ایکٹیویٹ کرنا تھا لیکن یہ blood brain barrier کے باہر ہے اس لئے آسانی سے یہ سٹیمولیٹ ہوتے ہے as the cedicid however lies outside the bbbb drug and medication are capable of stimulating this area to trigger vomiting آسانی سے vomiting بلڈ میں جاتے جب جاتے بلڈ میں تو یہ تو باہر ہے bbbb کے جب باہر ہے تو آسانی سے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہے اور vomiting ہوتی ہے اس لئے کیمو ترابیوٹک انڈیوز ومیٹنگ کیمو ترابی انڈیوز ومیٹنگ جو ہے کینسر ڈرگ کی وجہ سے جو ومیٹنگ ہوتی اس ایریا کو زیادت روکتے ہے یہ ایریا سیٹی زیٹ کیمو ریسیپٹر ٹرگر جو ہم روکیں گے تو یہاں سے ومیٹنگ سنٹر میں میسیج نہیں جائے جب میسیج نہیں جائے تو نیچے جو سٹمک ہے ان کو ومیٹنگ کے لئے آرڈر نہیں ملے گا ٹھیک تو یہاں پر پیولر سنٹر ہے آپ کے جو بالکل کان کے قریب موشن سکنس جو بعد میں کاز ہوتے ہیں موشن سکنس موشن سکنس جانتے ہو سفر پر جب کوئی جاتا ہے گاڑی میں ٹرین میں بس میں ان کو جو نازیہ ہوتی ومیٹنگ جیسے فیلنگ سرد میں درد ہوتا ہے سر چکرانا سر میں درد آنا ٹھیک جو ایجیٹیشن انکمفرٹیبل فیل کرتے بندہ پھر اس کو موشن سکنس کہتے اس لئے موشن سکنس کے لئے بھی ہم میڈیسن دیتے ٹھیک جیسے گریوینیٹ وغیر آپ لوگ لیتے جو جنریک نیم سے ساری برین نیم سے آتے ڈائی فی نائن ہیڈری نیکی کیا اس کو نیچے ہے ٹھیک اچھا کلاسیفیکیشن آپ انٹیمیٹک کے جو کلاسیفیکیشن ہے مین مین وہ کون کون سے ہے سب سے پہلے ایچ ون انٹاگونیس ہیڈیوین ریسیپٹر ہم دیں گے اس ریسیپٹر ہیڈیوین کو ہم بلاگ یہ ہم دیتے ہے ٹھیک یا پرو میتازین یہ بھی ایک میڈیسن ہے ہیڈیوین ریسیپٹر میں یاد رکھ ہیڈراغزین ہیڈراغزین یہ بہت زیادہ یوز ہوتے اور سائیکلزین یہ سب ہیڈیوین انٹاگونیس ہے ٹھیک ہیڈیوین یہ اس ٹائمین کو انٹی مسکرین یعنی ایسیٹائل کولین کے خلاف ایسیٹائل کولین آپ کو پتا تھا نا کیمو ریسیپٹر ٹرگر زون جو دے اس کو سٹیمولیٹ کرتا تھا جب سٹیمولیٹ کرتا تھا تو وہاں پر ورمٹنگ ہوتی تھی نا تو ہم نے اس لئے انٹی مسکرین یعنی یہ جب ہم نے دے دیا ہیوسین کے نام سے جو میڈے سناتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اس پاتوے کو انہیبیٹ کرتا ہے تو ورمٹنگ آپ کاز نہیں ہوگی دی ٹو انٹاگونس یعنی دوپامین انٹاگونس جو ہے دی ٹو جو ریسیپٹر ہے خاص کر اس کو جب بلاک کرتے ہیں دی ٹو ریسیپٹر ٹھیک دوپامین کے جو ریسیپٹر ہے یہ دوپامین ہے یہ دوپامین ہے تو یہ جب نیچے آئیں گے اس طرح اس کے لئے یہ ریسیپٹر ہے تو ہم جب میڈس ہم دیں گے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے یہ والا ریسیپٹر بلاک کرتے ہیں تو دوپامین کے لئے نیچے جگہ نہیں ہے تاکہ اپنے ریسیپٹر کے ساتھ اٹیج ہو جیسے فینو تیازین یہ ہم دیتے ہیں میٹو کلوپرامائٹ یہ بھی کام کرتے ہیں اس میں آدم پیرڈون آپ کو پتہ ہے ٹھیک 5 ایچ تی 3 ریسیپٹر یعنی 5 ہائیڈراکسی ٹرپٹا یہ جو ہے 3 ٹھیک 5 ہائیڈراکسی ٹرپرامین اور ٹرپٹائلین اور سیروٹنین اس کو سیروٹنین بھی کہتا ہے ٹھیک جی سیروٹنین جیسے انڈاسٹیرون ٹھیک گریناسٹیرون پروپیسٹرون یہ تین جومیڈیسن ہے یہ سیروٹنین کو بلاک کرتے ہے اور یہ خاص کر کیموطرابی انڈیوس جو اومیٹنگ ہے اس میں دیتے ٹھیک آچہ مستیرین یعنی دوسرے ڈرگز بھی ہے جیسے مرجوان آر ڈیرائیویٹ ایوز ٹھیک تیج سی جو ہوتا ہے نارمل جانتے ہو اس کو ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول جو ہے ٹھیک ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول کینابیز وغیر یہاں سے نکلتے یہ بھی دیتے ڈرونابینول بھی دیتے نیبلون بھی بھی بہت زیادہ یوز اس کو بھی ہم دیتے ہے یہاں پر اور بھی بہت زیادہ میڈیسن ہے ومیٹنگ کے لئے لیکن آپ نے ان چیزوں کو نام یاد رکھنا ہے یہ میڈیسن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ٹھیک اچھا فینو تیازین جو ہے ایجنٹ کون یہ والا لوگ فینو تیازین میکنزم آپ ایکشن اس کا یہ ہے کیفیونت تیازین سچ پرو کلور پرینازین جو ہے پرو کلور پرازین ایکٹ بائی بلاکنگ ڈوپامین ریسپٹر یہ ڈوپامین جو ریسپٹر ہے اس کو بلاک کرتے ہے جب ڈوپامین کا ریسپٹر بلاک ہوگا تو آپ کو پتا ہے سیٹیزیڈ ٹرگر نہیں ہوگا جب سیٹیزیڈ ہم استعمال کرتے ہیں سو پرو کلور پرازین جو ہے ایفیکٹیو اگینس لو آر مارڈیٹ ایمیٹو جینک کیمو تیرابیوٹک ایجنٹ کیمو تیرابیوٹک ایجنٹ کینسر کے خلاف ٹھیک ہے جیسے فلور یوراسل ہے اگر آپ کو یاد ہو فائی فلور یوراسل جو آپ نے پڑھ آتا ٹھیک ہے اور ڈاکسو ڈاکسو رو بکین یہ والا ٹھیک ہے تو یعنی جو کینسر کے ڈرگز کی وجہ سے جو ومٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے پھر ہم اس کو دیتے ہے آل دو انکریزنگ دوز ایمپرو انٹیمیٹک ایکٹیوٹی سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہوں گے انکلیوڈ ہائیپوٹنشن اس کے ساتھ ایکسٹرابی ایمیڈل سیمٹمز اور سیڈیشن اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی ایکسٹرابی ایمیڈل سیمٹمز میں آپ کو پتا ہے کہ وہی ڈسٹونیا اور یہی چیزیں کاز ہوتی ہے 5HT3 ریسیپٹر بلاکر جو ہے یعنی جو سیروٹینین بلاکر ہے سیروٹین ٹھیک ہے اس کو ہم کس لے لیتے دیس کلاس خصوصی طور پر ہم ہی دیتے کیموطرابی کے لیے جیسے لارجلی بیکاز اپ دیار لانگر ڈیوریشن اپ ایکشن ٹھیک ہے میکینیزم اپ ایکشن جو ہے ایم اوکی اے کا مطلب ہے میکینیزم اپ ایکشن یہ موس سے میں لکھتا ہو تو صحیح طرح نہیں آرہا ٹچ کام نہیں کر رہا صحیح دیس درگ کین بیڈمینیسٹر اچھا جی دیس پیسیپک میکینیزم اپ ایکشن ہے دیس پیسیپک ایڈاگونیسٹ اپ دی فائف ایچ تی تی تری ریسیپٹر انڈان سیٹران جو ہے انڈان سیٹران گرینی سیٹران پیلون سیٹران انڈ انڈال سیٹران جو ہے سیلیکٹیو لیو بلک فائف ایچ تی تری انڈا سیٹران ٹھیک ہے جی پچھلے سلائیڈ میں اپ در دیکھ سلائیڈ میں سپلنگ کی غلطی ہے میرے خیال میں تو یہ جو لوگ ہیں یہ فائف ایچ تی تی ریسیپٹر کو جو ہے بلک کرتے ہیں انڈا فیریفری ویزرل ویگل افیرن فائبر انڈ برین برین میں بھی اور فیریفرل میں بھی کیمو ریسیپٹر ٹرگرزون کو بھی بلک کرتے ہیں اور فیریفرل میں یعنی ویزرل ویگل افیرن فائبر جو ہے اس کو بھی بلک کرتے ہیں سو دیز ڈرگ کین بھی ایڈمنسٹر ایس سنگل ڈوز پرائر ٹو کیمو تی یعنی اگر کیمو تی آپ نے کرنا ہے تو انٹرائیوینس یا اورلی اس کا ایک سنگل ڈوز دیتے ہیں انڈا فیشیس یہ جو ہے پیکیشیس ہے اگنسٹ آل گریڈ اف ایمیتو جینک تیراپی ہر قسم کے جو ایمیتو جینک تیراپی اگر ہوئے ہیں اس کے تیراپی کے لئے یہ فائدہ مند ہے کون جی انڈا سیٹران ٹھیک ہے انڈا سیٹران اور اس کے نام سے جو انجیکشن زہاتے ہیں ہسپیٹل میں انسٹ کے نام سے انجیکشن آتے ہیں اس کے ٹھیک ہے انسٹ کے نام سے جی اس کے انجیکشن آتے ہیں اچھا جی فائی فیشتری کے جو فارمیکو کائنیٹکس ہے دیز ایجنٹس آر ایکسٹینسیولی میٹابولائز بائی لیور یعنی اس کا جو میٹابولائزم لیور میں ہوتا ہے وید ہائیڈراکسی انڈا سیٹران جو ہے یعنی اس کا ایکٹیویٹ فارم ہے بینگ این ایکٹیو میٹابولیک آف ڈا سیٹران دیرپور دوزیز اپ دیز ایجنٹ شوڈ بی ایجسٹیڈ ان پیشنٹ وید ہیپیٹک انسپیشنسی ان ایلیمینیشن ایس ترو یورین میں جی جاکے ایلیمینیٹ ہوتے ہیں ان کے سائٹ افکٹ ہوں گے ہیڈک اس کامن جیسے آپ ہسپٹل میں آپ کو پتہ چلے گا آپ پیشنٹ کو دیں گے تو ہیڈک کا جو ہے کمپلین کرتا ہے پھر ٹھیک ہے الیکٹرو کارڈیوگرافک چینجز یعنی کیو ٹی انٹرول جو ہے پرولانگ ہوتا ہے کیو ٹی یعنی آپ کو پتہ ہے نارمل اسی جی میں اس طرح اگر آپ آئیں گے تو ٹھیک ہے جی یہ اس طرح ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے پی ویو ہے کیو آر اس اور ٹی تو یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہے یہ اتنا نارمل فار ایکزیمپل لیکن یہاں پر یہ جو فاصلہ یہ انکریز ہو جائے گا سیمپل میں آپ کو ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا کیو ٹی کا انٹرول تو اس لئے کیو ٹی جو ہے یہ اصل میں ٹائم فرام ڈی پولاریزیشن آف دی ونٹرکل ٹو ری پولاریزیشن آف دی ونٹرکل ہے تو یہ انکریز ہو جائے گا پیشنٹ ہو می بی ایٹ رسک شوڈ ٹیک دس میڈیکیشن ویڈ کاشن احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے اس کو اور جو ہے ڈوپامین انٹرگونیسٹ تقریباً یہ ہے میٹوکلوپرامائٹ میٹاکولان کی نام سے بھی آتا ہے ٹیک ہے جی اور اور نام جو ہے اس سے بھی آتا ہے اچھا سپلا سسپلاٹین جو ہے یہ انٹیکینسر ڈرگ ہے پریونٹنگ ایمیسیز ان ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ اپ پیشنٹ ایڈیوز ایمیسیز ان دی میجارٹی یعنی آپ کی مجترافی بھی دے سکتے ہیں اس اسٹیمل انٹو دا موٹیلٹی آف دا اپر جی ایٹی یہ بہت امپورٹنٹ انڈیکیشن ہے اس کا موٹیلٹی آف اپر جی ایٹی اپر جی ایٹی کو جانتے ہونا اپر جی ایٹی کا پتہ ہے یہ جو آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے سٹمک سے یہ ٹیک ہے نیچے پھر آپ کو پتہ ہے دیوڈی نمور جی تو اصل میں سٹمک میں یہ جو یہاں سے موٹیلٹی ہے اس کو انکریز کرتے ہیں ٹیک ہے یہ جو یہاں موٹیلٹی ہے نا یہاں پر سٹمک امٹنگ اور اس چیز میں یہ بہت ہلپ کرتے ہیں تو جب یہاں سے مواد میٹیل کم ہو جاتے ہیں تو پھر ومیٹنگ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں ٹیک ہے میٹو کلوک پرامائید is effective at high doses against the امیٹو جنک یعنی امیٹو جنک امیسیس جنریشن امیسیس جنریشن جو میڈیسن کرتا ہے یا جو چیز کرتا ہے خوراک کرتا ہے ان کے خلاب یہ بہت اچھا کام کرتا ہے it produces intimate effect by blocking dopamine 2 receptor in the chemo receptor trigger zone chemo receptor وہ یہ بات پر آتا ہے اوپر جو اس پر detour جو receptor ہے اس کو یہ مکمل block کرتا ہے it causes increased motility of the upper gut by increasing effect of acetyl kulin یہ upper gut کے جو motility ہے یہ والا یہ increase کرتا ہے ٹھیک ہے motility upper gut کے یہ stomach سے یہاں motility increase کرتا ہے اچھا جو motility increase ہوتی آپ کو بتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہاں سے جو بھی آپ کا bolus آیا تھا وہ قائم میں convert ہوگا اور آگے جائے گا تو یہاں پر stomach پر load کم پڑے گا جب کم load پڑے گا تو vomiting پھر جو reflex ہے وہ نہیں ہوگا اتنا clinic بچہ کے پیدائش کے وقت ماں کو یہ دیتے فر ریفلکس ایسو پیجائیٹس بھی دیتے ریفلکس ایسو پیجائیٹس مطلب جو یہاں پر آپ ایسو پیگس ہے یہ والا ٹھیک ہے تو یہاں جو سپنگٹر ہے یہ ٹھیک ہے جی تو یہاں اوپر موعد نہیں جائیں گے پھر جی بلاک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کازیز ایمٹنگ اپ سٹامک انڈ انکریز دس ٹون اپ لور ایسو پیجر سپنگٹر جو یہاں لور ایسو پیجر سپنگٹر اس کا ٹون انکریز کرتا ہے جب انکریز کرتا ہے تو یہ لور سارے لور ایسو پیجر سپنگٹر یہ والا ٹھیک ہے یہ تو پائیلورک سپنگٹر ہے پائیلورک سپنگٹر ٹھیک ہے اس کا جو ٹون ہے نا لور ایسو پیجر سپنگٹر یہ والا لور ایسو پیجر سپنگٹر اس کا ٹون جو ہے انکریز کرتا ہے میٹوکروپرامائٹ جب اس کا ٹون انکریز ہوگا تو یہ مضبوط ہو جائے گا جو نیچے سے مواد اوپر کی طرف آسانی سے نہیں جا سکیں گے پھر ایڈورس ایفکٹی ہوتا ہے کہ سیڈیشن ہو سکتا ہے اس نے سیڈیشن دائیریا یعنی موٹیریٹی آپ کو پتہ انکریز کرتا ہے نا جب موٹیریٹی انکریز ہوتا ہے تو پھر دائیریا کا بھی خطرہ ہے ایکسٹرا پیرامیڈل سیمٹمز جو ہے یعنی اس میں جو ڈسٹون یا ٹون جو ہے مسل کیوں تقریبا لازتے ہیں کانٹینیو سپازمین مسل کانٹریکشن ہوتے ہیں اچھا پارکنسونیزم ہوتے ہیں سیمٹمز سچ از ریجیڈیٹی بریڈی کائنیزیا جو مومنٹ ہے ٹھیک ہے بیلنس مومنٹ نہیں ہوتے بریڈی کائنیزیا میں سلونیز اب مومنٹ یہاں پر لکھا ہوئے لیکن یہ اس کا مطلب ہی ہے کہ جو مومنٹ ہے وہ بیلنس مومنٹ نہیں ہوتا ٹریمرز ہوتے ہیں اس طرح تار ڈیوڈ سکائنیز ہے ان والونٹری مومنٹ ہوتے ہیں اب فیس اینڈ جا اصل ٹھیک ہے جی پارٹیکولرلی تو یہ سائٹ ایفکٹ ہے میٹوکروپرامائٹ کے تو ہم نے فائف ایچٹی در بلا کر پڑا ٹھیک ہے انڈا سیٹرون میٹوکروپرامائٹ یہ ہم نے پڑا صحیح ہے تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو بولنا نہیں ہے ڈامپیروڈون کی طرف آتے ہیں موٹیلیم کا جو صرف آتے ہیں شربت ٹھیک ہے ایفکٹیو انٹیمیٹک ہے یہ میکنزم افکشنس کا یہ ہوتا ہے کہ کاز کلوجر اپ سپازم اپ دا لور ایسو پیجل سپنگٹر یہ جو لور ایسو پیجل سپنگٹر ہیں یہاں پھر ہم آتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہو نا یہ جو سپنگٹر ہے یہ اس کو لور ایسو پیجل سپنگٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لور ایسو پیجل سپنگٹر جو ہے اس کا سپازم کاز کرتا ہے یعنی جب سپازم ہوگا تو یہ تنگ ہوگا جب تنگ ہوگا تو نیچے سے اوپر کی طرف ریفلکس نہیں ہوگا یہ نیچے جو سٹمک میں جو بھی مواد پڑا ہوا ہے وہ اوپر کی طرف نہیں جائیں گے ٹھیک ہے جو گیسٹرک کانٹینٹ ہے اسوپیگس میں نہیں جائیں گے موٹلیٹی کو زیادہ کرتے ہیں پائیلورک سپنگٹم جو یہاں پر ہے اس کو ریلیکس کرتا ہے جب ریلیکس ہوتا ہے تو یہاں سے مواد آسانی سے نیچے ڈیوڈینم میں آئیں گے ٹھیک ہے دس کازز ایمٹنگ آپ سٹمک کانٹینٹ انٹو سمال انٹرسٹائن تو ایمٹنگ آپ سٹمک کانٹینٹ کہاں پہ آئیں گے سمال انٹرسٹائن میں آسانی سے ٹریٹمنٹ آپ نازیا وامٹنگ جیو ٹو جی آئی ڈیزیز کے وجہ سے اگر نازیا وامٹنگ ہے تو ہم یہ دیتے ہیں اور پریونشن آف ایسو فیجل ریفلکس ایسو فیجل ریفلکس کے پریونشن کے لئے دیتے ہیں جیسے کوئی بندہ گیس کی فریاد کرتا ہے یا میرے موہ میں پانی آتا ہے یہ اس طرح کے مسائل اگر ہو تو پھر یہ جو ہے ڈام پیروڈوم یہ دیتے ہیں اس میں ٹیک ہے جی اچھا جی تو یہاں یہ اس جگہ کو تنگ کرتا ہے تو نیچے سے اوپر کی طرف چیزیں نہیں جائیں گے ایڈورس ایفک تو یہ ہوں گے کہ ایبڈائمینل پین ٹیک ہے جی پین اس سے ہو سکتا ہے ایبڈائمینل میں یعنی یہ انتلائی سے گزرتا ہے گا انٹسٹین سے گزریں گے یہ چیزیں تو یہاں پر تھوڑا پین بھی کاز ہو سکتا ہے ٹیک ہے جی اچھا دھائیریا کیونکہ موٹیلٹی آپ زیادہ ہو گئی ہے جب زیادہ ہو گئی ہے تو زیادہ موشن ہوگا آپ سٹمک کانٹینڈ انٹسٹینل کانٹینڈ ان سب کا موشن وہ پہلے سے زیادہ ہوگا گائنکوماسیا گائنکوماسیا مطلب جو میل میں جو ہے ٹیک ہے میل میں اس طرح ہوتا ہے کہ فی میل لائک بریس جب ہوتے ہیں میل میں صحیح ہے تو اس کو پھر ہم گائنکوماسیا کہتے ہیں انڈا سٹرون جو ہے آپ کو پتا ہے وہی 5H3 ہے سیروٹینین بلا کر ہے ٹیک ہے سیروٹینین میکینز آفیشن ایڈ بلاک 5H3 ریسپٹر انڈا سنٹرل نروہ سسٹم انڈا گٹ گٹ میں اور سنٹرل نروہ سسٹم ہے اوپر جو برین ہے ٹیک ہے یہاں پر برین میں یعنی جو سیٹی زید تھے اس میں جو 5H33 ریسپٹر ہے اس کو بلاک کریں گے اور نیچے گٹ میں گٹ مطلب سٹمک اور انڈا سٹن میں یہاں پر جو 5H3 ریسپٹر ہے ان کو بلاک کریں گے جب یہ بلاک ہو جائیں گے آپ کو پتا ہے ورمٹنگ سنٹر کو میسیج نہیں جائیں گا تو ورمٹنگ نہیں ہوگی انڈکیشن اس کا یہ ہے کی یوز پر دا پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ اپ نازی اینڈ ومیٹنگ ڈیو ٹو سیٹو ٹاکسیک ڈرگ جو کینسر کے لئے ڈرگ دیتے ہیں سیٹو ٹاکسیک ڈرگ کاز کرنے والے ان کے لئے ہم یوز کرتے ہیں اس کو ایڈورس اپک کانسٹیپیشن ہوتا ہے اس میں ٹیک ہے کیونکہ یہ موٹریٹی کو انگریز نہیں کرتا ہیڈیک ہوتا ہے ڈیزینس سینسیشن اپ وامت گرم گرمی فلشنگ آف ہیٹ ٹیک ہے جی ہیٹ جو ہے اس کا فلشنگ ہوتا ہے اچھا پھر موشن سکنس آتا ہے موشن سکنس آپ کو پتا ہے موشن حرکت کو کہتا ہے یعنی جب کوئی سفر کرتا ہے ٹیک ہے حالت سفر میں جیسے بس میں آپ جا رہے ہو کار میں آپ جا رہے ہو ٹیک ہے ٹرین میں کوئی جا رہا ہے تو وہاں پر بندے کو نازیہ ہوتی ہے جاتے ہوئے وامٹنگ ہوتے ہیں یہ ویسٹیبیولر سسٹم جو ہے اصل میں کان کے قریب جو سسٹم ہے ٹیک ہے اس کے بیلنس میں جو ہے وہ ڈسورینٹیڈ ہوتے ہیں ٹیک ہے نازیہ وامٹنگ لائٹ ہیڈنس ٹیک ہے ڈیزینس ہیڈیک وغیرہ یہ سب جو ہے موشن سیکنس ہوتے ہیں تو اس کے لئے جو میڈیسن پر ہم لیتے ہیں یہ ایم سیکیوز میں آتا ہے سائیکلیزین ڈائمین ہیڈرینیٹ یہ جو گریوینیٹ وغیرہ جو آپ لیتے ہیں ٹیک ہے ہیوسین انٹی مسکرینک پرو میتازین اور سیناریزین یہ میڈیسن جو ہے یہ موشن سیکنس کے لئے لیتے ہیں پروپائلکٹیکلی جب سٹارٹ کرتے ہو جرنی آپ پر ایسیم پلیز ڈرگ شوڈ بی یوزڈ ون آور بیفور سٹارٹ اپ جرنی اور اس مینسٹریشن ریپیٹی رکارڈنگ تو دیوریشن آئی پرس افکت ٹیک ہے جی تو یہ آئیویا کر دیں گے تو یہ جلد بہت جلد کام کرتا ہے ٹیک ہے پھر آپ سپر شروع کر لیں آپ کو پھر ومٹنگ یہ نازیا لائٹ ہیڈنس ڈیزینس یہ سارے چیزیں نہیں ہوں گی اس لئے موشن سکنس کے خلاف یہی میڈیسن دیتے ہیں کارٹیکو سٹیرائٹ بھی ہم دیتے ہیں یعنی جو ڈکسا میتاسون کے نام سے جو آتا ہے ٹیک ہے پرنیسیلون وغیرہ میتائل پرنیسیلون اس کو بھی کہتے ہیں ٹیک ہے یہ افکٹیو آگینس مائیڈلیٹو مائیڈیٹ ایمیٹوجینک کیمیو ترائپی اس میں بھی یہ کام کرتا ہے دوسری میڈیسن کے ساتھ بھی دیتے ہیں ٹیک ہے جیسے گریوینیٹ آور یہ بھی دیتے ہیں امیٹوکلوپرامیڈ آور یہ بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ اکیل ہی بھی دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں انٹیمیٹک میکنیزم سو فر ناو نہیں ہے بٹیٹ میں انوال بلاکیڈا پروسٹا گلانڈین سوئیے دوسروں کے انکاز انسومیا بے خوابی ایس بیل ایس ہائی پر گلائسیمیا سٹیرائٹ جو ہے اس لیے جو ڈائیبیٹک ملائٹس والے پیشنٹ ہے اس میں یہ کنٹرائنڈیکیرڈ ہوتا ہے اس سے بی پی بی ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ہائی پرٹنشن بھی کس کر سکتا ہے سٹیرائٹ سو بارہل یہ کامن میڈیسن تھے یہاں پر یہ ہو گیا جی اس کا انڈ آپ لوگوں نے صرف یہ نام جو ہے نا یاد رکھنا ہے یہ جو ایچ ون ریسپٹر بلا کرتے آپ کے سائیکلیزین وغیرہ لوگ جوتے ٹھیک ہے جی فائی ایچ ٹی تری جو بلا کرتے اس میں سے کچھ میڈیسن کے نام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جیسے انڈا سیٹرون تھا انڈا سیٹرون ٹھیک ہے آپ کا ڈی اے ڈوپامین بلا کر میں سے یہ میٹوکلوپرامائیڈ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے میٹوکلوپرامائیڈ ڈومپیرڈون آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا چیز ہے کارٹیک اسٹرائیڈ بھی آپ نے پڑھ لے کہ یہ بھی ہم دیتے ہیں موشن سیکنس کے لئے آپ کو پتا چل گئے کہ کون کون سے میڈیسن دیتے ہیں انڈیمس کرنک بھی دیتے ہیں ڈائی ہائیمن یہ جو گریوینیٹ کے نام سے آتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈائیمن ہائیڈرینیٹ ٹھیک ہے ڈائیمن ہائیڈرینیٹ کا جو انڈیکشن ہے گریوینیٹ کے نام سے آپ کو پتا ہے سائیکلیزین وغیرہ تو یہ موشن سیکنس میں رہتے ہیں تو بہرحال یہ آپ لوگ اس کے میڈیسن کے نام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تاکہ وومٹنگ کے لئے آپ کو پھر پتا ہو کہ انٹیکینسر یا جو کمیترائی پی میں کون کون سے بہتر ہوں گے کمیترائی پی کے لئے کون کون سے میڈیسن بہتر ہوں گے ان کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میٹوکروپرامائیٹو ہم پر اڈونکن کرے گا اچھا جی جو آپ کا سی ٹی زڈ ہے کیمو ریسپٹر ٹرگر زون اس کو جو ہم نے انہیبیٹ کرنا ہے تو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دوپامین ریسپٹر وغیرہ یہ بھی ادھر دیتے ہیں تو اس کے نام بہت امپورٹن ہوتے ہیں میڈیسن کے اور اس کے یوزز یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے انٹی ایمیٹک نیکس جو ہے میرے خیال میں لگزیٹیو ہے اس طرح کچھ جو ٹاپکیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان چیزوں پر دیان دیا کریں کوئی کوسشن ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سیلپ سٹیڈی آپ لوگوں نے کرنا پڑے گا ان کے لئے یہ اس طرح سالد نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہاں تک کافی ہیں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جو لیکچر میں آپ کو پیڈی اف فارم میں دیتا ہوں اس کو بھی آپ پڑھیں گے لیکن ان پر سیرف ڈیپینڈ نہ کرے آپ لوگ ٹھیک ہے بک سے جو ہے نا سٹیڈی کر لیا کرے ٹھیک ہے سیلف سٹیڈی جو ہے نا سیلف سٹیڈی انگلی سے لکھتا ہوں یہاں پر سیلف سٹیڈی یاد رکھے ٹھیک ہے سیلف سٹیڈی نہیں بولنا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ لیکچر میں نہیں ہوں گے لیکن آپ بک میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تو سیلف سٹیڈی نہ بولیں کوز وغیرہ کے لئے بھی آپ لوگ تیار رہے یہ آج کا لیکچر ہو گیا ختم انشاءاللہ نکس لیکچر جو ہے ٹاپک جس میرا خیل میں لکزیڈو کے بارے میں ہے عجوبے ہیں اس میں ہم بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ